اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو آج کی اس بہترین ویڈیو میں آپ لوگ آسماء الحسنہ پڑھنے کے فائدے جاننے والے ہیں پیارے عزیز دوستو یہ علیہ تبارک وطالہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں کا مضموعہ ہے ان ناموں کو اگر کوئی شخص یاد کر لیتا ہے مان لے کہ اگر آج آپ لوگوں نے ان ناموں کو یاد کر لیا اور پڑھ لیا تو اس کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے کامیابی انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے قدم چومے گی بہترین اور سچا ویڈیو ہم آپ کے خدمت میں لے کر آئے ہیں دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں دیارے عزیز دوستو اس آسماء الحسنہ کو پڑھنے سے کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے وہ چاہے امتحان میں کامیابی ہی کیوں نہ ہو یا مقدمے میں کامیابی ہو یا کسی بہن یا بیٹی کی شادی کیا مسئلہ ہو یا کسی مریض کا مسئلہ ہو اس کی بیماری سے شفا حاصل کرنے کا مسئلہ ہو یا پھر دنیا کے کسی بھی طرح کے کام میں کامیابی پانے کا مسئلہ ہو انشاءاللہ تبارک وطالہ ہر ایک اہم مسئلے میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور تو اور پیارے عزیز دوستو یہ آسماء الحسنہ روزانہ ایک ہی وقت میں قائم کر کے تین بار پڑھنے سے تندرستی قائم رہتی ہے اور روزانہ تین بار پڑھنے سے ہی ہر نیک کام کی توفیق حاصل ہوتی ہے گھر میں بے شمار برقتیں پیدا ہوتی ہیں شیطانی حملوں سے حفاظت ہوتی رہتی ہے عزت اور دولت میں بے پنہاں بڑوتری ہوتی ہیں محبت کے ساتھ کمنٹ ووکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں پیارے عزیز دوستو لوگوں کے دل میں قدر اور محبت قائم کرنا ہو تو آپ لوگ روزانہ تین بار اس آسماء الحسنہ کو پڑھ کے دیکھیں سب سے بڑھ کر یہ فائدہ حاصل ہوگا آپ کو کہ اس کے پڑھنے والے کا خاتمہ بلخیر ہوگا قبر اور آخرت کی منزل میں بہت آسانی پیدا ہوگی آخر میں بس اتنا ہی کہا جائے آسماء الحسنہ ہر لحاظ سے فلاح دارین اور نجات کا ذریعہ ہے اس کے پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اس کے پڑھنے والے کی ہر ایک مشکل آسان ہو جاتی ہے پیارے عزیز دوستو اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پوری کرنا ہو اس کو چاہیے کہ آسماء الحسنہ کو روزانہ وقت پر یعنی ایک ہی وقت پر تین بار گیارہ دن تک پڑھیں گیارہ دن کا مکمل وظیفہ کرنا ہے روزانہ تین بار پڑھنا ہے ایک ہی وقت میں پڑھنا ہے اور جب گیاربہ دن ہو یعنی آخری دن الہاں کے حضور سجدہ کریں یعنی الہاں تبارک بطالہ کے لئے سجدہ کریں اور سجدے میں ہی ہاتھوں کی ہتیلی اوپر کو کر کے اپنی حاجت رکھیں انشاءاللہ تبارک بطالہ اس وظیفے کی پرکت سے اس کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوگی پیارے عزیز دوستو یہ آسماء الحسنہ الہاں تبارک بطالہ کے مقدس نام ہیں جن کے مطالق خود ارشاد باری طالہ ہے کہ اچھے نام بے شک الہاں تبارک بطالہ کے ہی ہے اسے ناموں سے یاد کرو اللہ تبارک بطالہ کو اس کے ناموں سے پکارنا بھی ایک عبادت ہے اللہ تعالی کے ناموں کا پرد کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کے 99 نام ہے جو کوئی اسے ان ناموں سے یاد کرے گا وہ جنتی ہو گیا یعنی جو کوئی اللہ تعالی کے ناموں سے پکارتا ہے اللہ تبارک بطالہ اسے آخرت میں جنت میں داخل کرے گا تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک بطالہ کے یہ نام بڑی اہمیت اور فضیلت کے حائل ہیں کیونکہ آسماء الحسنہ کا وظیفہ اضافہ رزق شفائے امراض رفع حاجت رفع گربت دندستی دفع آسیب دین ایمان کی سلامتی بلکہ دین دنیا میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں لہٰذا نماز فضل پڑھنے کے بعد ان ناموں کو ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لینا بہت زیادہ بہتر ہے نماز فضل کے بعد اگر آپ لوگ نہ پڑھ سکیں تو دن میں آپ لوگ جب بھی سو کر اٹھیں یا رات کو سونے سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ ایک وقت قائم کر لیں اس وقت میں آپ لوگ ان آسماء الحسنہ یعنی اللہ تبارک بطالہ کے ناموں کے مضموعے کو روزانہ پڑھ لیا کریں پیارے عزیز دوستو ان ناموں کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے اگر آپ لوگوں سے پڑھنا ملے تو ابھی آپ لوگوں کی سکرین پر یہ نام پڑھے جائیں گے آپ لوگ ان کو اپنی زبان سے دہراتے رہیں یا پھر آپ لوگ ان کو غور سے سنتے ہی رہیں انشاءاللہ تبارک بطالہ کچھ ہی دن آپ لوگ ان ناموں کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ بڑے بڑے فائدے حاصل ہوں گے تو دل سے اس بہترین میڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں آسماء الحسنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا هو الرحمن الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الرزاق الفتاح العليم القابد الباسط الخافد الرافع المعز المذل السميع السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزیم الغفور الشاکور العلي الكبير الحفیظ المقیت المقیت الحسیب الجلیل الكریم الراقیب المجیب الواسع الحكیم الودود الودود المجید الباعث الشهید الحق الوكیل القوی المتین المتین الولی الحمید المحسی المبدي المعید المحی المحی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحید الاحید الاحید الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخیر الأول الآخیر الظاهیر الباطن الباطن الوالی المتعالی البرو التواب المنعیم المنتقیم العفو و اروعوف اروعوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام الرب المقسط الجامع الغني الغني المغن المعت المانع الظار النافع النور النور الهاد البدیع الباقی الوارس الرشید الصبور الصبور الذي ليسك مثله شيء وهو السميع البصیر غفرانك ربنا وإليك المصیر نعم المولا ونعم النسیر سميع بصیر عليم قدیر مرید متكلم صدق الله العزیم بسیر بسلت بسیر 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 موسیقی